دریائے فرات کا خوشک ہونا دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کا ٹریگر پوائنٹ ہے بحال یہ ایک اندازہ ہے جو کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ دریائے فرات بہت تیزی کے ساتھ خوشک ہو رہا ہے اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کس چیز کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا بہرحال جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ حدیث پیش خدمت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لڑائی ہوگی اور ہر سو میں سے ننانوے آدمی مارے جائیں گے ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں گا ایک اور روایت میں ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خوشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے لہذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے اب اس کی کیا صورت ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ سونا ایک پہاڑ کی شکل میں نکلے گا اور لوگ اس کے حصول کے لیے بہم لڑیں گے کیونکہ یہ ایک فتنہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے اس شخص کو جو اس وقت موجود ہو اس کے لینے سے منع کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود ہو ان میں سے کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل کر لیں جیسا کہ فتنہ پرور علمات سو کا حال سب جانتے ہیں اور حدیث کو اس کی حقیقی معنوں سے پھیر کر کوئی اور معنی مراد لے لیں تاکہ اپنے لیے اس خزانے سے کچھ لینے کو جائز تھیرا سکیں بعض عرب محققین کا کہنا ہے کہ اس خزانے میں سے کچھ بھی لینا اس لیے ممنوع ہے کہ خاص طور پر اس خزانے میں سے کچھ حاصل کرنا آفات اور بلاؤں کے اثر کرنے کا موجب ہوگا اور ایک طرح سے یہ بات قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نیز بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ممانعت کا سبب یہ ہے کہ وہ خزانہ مغزوب اور مکرو مال کے حکم میں سے ہوگا جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ قارون کا مغزوب خزانہ ہو لہذا اس خزانے سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہو ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس نے فرما دیا ہے کہ دریائے فرات کے خوشکونے کے بعد سونے کا جو پہاڑ لکھ لے گا وہ ایک فتنہ پہاڑ ہوگا اس کو لینے سے گریز کرنا چاہیے تو ہم سب کو بھی اس چیز کی مثال کو یوں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی فرما دیا ہے کہ میری امت کا فتنہ مال اولاد ہوں گی تو مال کسی بھی قسم کا ہو وہ فتنہ ہوتا ہے ہمیں اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں اللہ پاک سے یہی مانگنا چاہیے کہ میرے پاک پروردگار ہمیں ہر قسم کے فتنے سے دور رکھ میرے پاک پروردگار ہمیں اس مال کے فتنے سے دور رکھ میرے پاک پروردگار ہمیں صرف آئیزی عطا فرما اور صرف اللہ اپنے آگے جھکنے کی توفیق نایت فرما اگر آپ بھی سب لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آمین لیکھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو بھی دریائے فرات اور اس کی حقیقت کے بارے میں علم ہو سکے